السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رحمت اور برکتہ آپ سپر ہو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جب مسلمان ایک ہی ہے ایک ہی قرآن حدیث کو مانتا ہے تو پھر وہ فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین میں کہ اللہ کی رسے کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے آپ کو فرقوں میں مت باتو اور اللہ کی رسے کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث یعنی اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے فرقے بنانا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ عنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی اپنے دین کو باتے یعنی اسلام کو باتے اور فرقے بنائے اے اللہ کے نبی آپ کا اس سے کوئی لیے نہ دے رہے نہیں اس سے ہم نپٹیں گے آخرت میں تو اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے منع ہے پروہیبیٹیڈ ہے حرام کا مطلب ہوتا ہے پروہیبیٹیڈ تو اب افسوس کی بات ہے بہت کہ جب آپ کسی مسلم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون ہوں تو وہ کوئی آپ سے کہے گا کہ میں سنی ہوں کوئی کہے گا میں شیعہ ہوں کوئی کہے گا میں حنفی ہوں میں شافائی ہوں میں ملکی ہوں میں حملی ہوں کوئی دوے بندی کہے گا کوئی بریلوی کہے گا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے کیا وہ حنفی تھے شافائی تھے ملکی تھے کون تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے اور کوئی نہیں تھے قرآن میں یہ کوئی لفظ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر سفٹی ٹو میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسس کریس پیس بی اپنم وہ مسلم کہ وہ مسلم تھے اور فرمایا سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی جو تھے نہ ہی کریشن تھے لیکن وہ ایک مسلم تھے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کون ہو کسی بھی مسلمان سے جب کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو تو اسے جواب دینا چاہیے کہ میں مسلم ہوں جیسا کی قرآن نے فرمایا سورہ فسلت چیپٹر نمبر 41 یعنی سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 33 میں کہ وہ شخص سب سے بہتر ہے سب سے اچھا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو ہمیں جب بھی کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کون ہیں تو ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے ہم مسلم ہیں جو بھی چار بڑے امام تھے ابو حنیفہ ابو امام شافع امام حنبل اور امام ملک میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں وہ سارے بہت بڑے علماء تھے انہوں نے اپنی اپنی تحقیق کے حساب سے فتوے دیئے اور ان چاروں امام نے یہ بات کہی کہ اگر ہمارا کوئی فتوہ اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جائے تو ہمارے فتوے کو دیوار سے دے مارنا اور اللہ کی بات کو ماننا اور نبی کی بات کو ماننا تو سب نے یہ بات کہی کچھ لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ بھئی ترمیزی میں لکھا ہے اور ابو دعوت میں بھی لکھا ہے کہ فرقوں میں بٹیں گے لوگ کہ ابو دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر 4579 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ جو ہے تیہتر فرقوں میں بٹیں گے تو بھائی انہوں نے یہ بات بتائی کہ منع کرنے کے باوجود اسلام میں حرام ہے فرقے بنانا لوگ بٹیں گے یہ نہیں کہا کہ تیہتر فرقوں میں بٹ جاؤ تو یہ بات انہوں نے بتائی کہ لوگ بٹیں گے اور ترمیزی میں کہا حدیث نمبر 171 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت تیہتر فرقوں میں بٹیں گے اور صرف ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا اور ہر مسلم کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم ہی جنت ہی ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ اے لیکن ابھی وہ کون ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو میری بات پہ اور میرے صحابہ کی بات پہ عمل کریں گے تو بھائی فرقے بنانا کو یہ نہیں کہا کہ آپ اگر اس مسلک کے ہو تو جنت میں جاؤ گے آپ اگر مسلم ہو جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کونہ آپ مسلم ہو آپ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہو صحیح حدیث پر تو آپ جنتی ہو تو آپ سچے مسلم ہو اب بھائی چاروں نے چاروں امام کو اگر آپ کسی کو بھی فالو کرتے ہیں تو بھائی چاروں نے یہی بات کہی کہ اگر ہماری کوئی بات اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جائے تو بھائی ہماری بات کو دیوار سے دے ماننا تو جب بھی آپ کو کوئی حدیث بتائے کوئی بھی آپ کو بات بتائے تو آپ کو پہلے اس کی تحقیق کرنا چاہیے ان سے اس کا ریزن اس سے اس کا وہ پوچھنا چاہیے دلیل پوچھنے چاہیے کہ بھائی آپ کی دلیل کیا ہے جب بھی اس لئے میں ویڈیو جو بناتا ہوں اس وجہ سے میں کوٹیشن دیتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی میں اپنی بات کہاں سے کہہ رہا ہوں کہ سورہ بکرا ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر ون 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 میں ایک سو گیارہ میں جس میں کہا گیا کہ ان سے ان کی دلیل مانگو ان سے ان کا دلیل مانگو کہ وہ جو اپنی بات کہہ رہا ہے ان سے ان کی دلیل مانگو کہ صحیح ہے نہیں تو اگر کوئی بھی کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی بھی انسان اگر آپ کو کوئی حدیث کی کوئی دین کی بات بتا رہا ہے تو بھائی اس سے دلیل مانگو کہ یہ بات کہاں لکھی ہے دوسرا قرآن نے بھی بھائی یہی کہا کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہوں تو آپ یہ کہو کہ میں مسلم ہوں میں کوئی شیعہ میں کوئی سنی میں کوئی اہلی عدیث نہیں ہوں میں کون ہوں میں مسلم ہوں اور قرآن میں فرقے بنانا حرام ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ کمر سورہ نمبر چوان آیت نمبر سترہ بائیس بتیس اور چالیس میں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا اور تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے تو بھائی قرآن کو اگر آپ مائنوں سے پڑھیں گے اگر خود سے جانیں گے تو آپ کے لئے بہت ہی دیو جائے گا لوگ فرقوں میں بٹنا بند کر دیں گے تو اس وجہ سے یہ جو فرقے بازی ہے اسلام میں حرام ہے بلکل پرمیشن نہیں ہے چیز کی جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ یہی کہیں مسلم ہیں تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی تو چھوٹی سی بات تھی جو بتانی بہت ضروری تھی کہ آپ فرقوں میں نہ بٹیں یہ بلکل حرام ہے اسلام میں تو بس اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں اپنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو زیکی ٹاکس اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں